ڈاکٹر فواد احمد کی صدارت میں کانسل کا ساتھوہ اجلاس منعکت چارٹیٹ پارکنگ سائٹس اور شاپ گوٹ کو انعلام کرنے کے حوالے سے قراردار متفقہ طور پر منظور انصداد تجابزاد کے معاملہ حساست ہے عوامی نمائندوں اور سرکاری افسران کو اس معاملے پر ایک پیج پر آنا ہوگا چیرمن ڈاکٹر فواد احمد میرا اور کانسل کا ٹارگٹ گلشن اگوال ٹاؤن کو بہتر سے بہتر بنانا ہے عوام کے مسئل حل کرنے کے لئے ہر چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں قوانین کی پاسداری کے لئے مکمل جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا وائس چیرمن ڈاکٹر فواد احمد کی صدارت میں کانسل کا ساتھوہ اجلاس منعکت ہوا اجلاس کا آقاز قرآن پاک کے تلاوت سے ہوا اجلاس میں چارٹیٹ پارکنگ سائٹس اور شاپ بوٹ کو نیرام کرنے کی قراردار متفقہ طور پر منظور کی گئی چیرمن گلشن ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد نے اس موقع پر کہا کہ ہم چاہتے کہ ٹاؤن کی آمدنیوں میں اضافہ کرنے کے لئے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں اس لئے لوکل ٹیکسیز کو لیگل فریم میں لارہے ہیں جس سے ممکن ہے طور پر ٹاؤن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو بالدیاتی سہولیات مجسر کرنے میں ریٹ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گا موجودہ سردحال میں کافی چیرنجز لیکن ہم عوام کی امیدوں پر پورا ترنے کی کوشش کر رہی ہیں چاہے وہ مسئلہ کی الیکٹرک کا ہو یا کراچی وارٹرین سیوریج کارپوریشن کا